السلام علیکم میں زہیر اپنے یوٹیوب چینل زہیر وائس میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں ریل اسلامک سٹوریز آج میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عقائد پر کچھ چیزیں تفصیلاً بیان کر رہا ہوں تو توجہتاً سنیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خدا تعالیٰ کے جسم یعنی آکار جسامت یعنی آکار والی چیزوں سے پاک ہونے کے ثبوت میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے فتاوہ ردیویہ میں جلد انیس میں یہ رسالہ منسلک ہے اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں کچھ عقائد اور اسلامی قیالات تحریر فرمائے ہیں ان کو پڑھ کر آپ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی توحید پرستی کا خوب اندازہ لگا سکتے ہیں اور کہ واقعی وہ سچے خدا والے تھے جو ایک مومن کامل کی شان ہے عقائد کی تفصیل اس طرح ہے نمبر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ حیرہ ہے وہ نقصان سے پاک ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کی طرف کسی بات میں اصلاً احتیاج نہیں رکھتا یعنی سب کو اس کی ضرورت ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں نمبر دین مخلوق کے مشابہت سے منزہ پاک ہے کسی کی صفت میں مخلوق میں کسی کی طرح نہیں اور کوئی اس کی طرح نہیں نمبر چار اس میں تغیر نہیں آ سکتا ازل میں جیسا تھا ویسا ہی اب ہے اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پہلے ایک طور پر ہو پھر بدل کر اور حالت پر ہو جائے نمبر پانچ وہ جسم یعنی آکار نہیں جسم والی کسی چیز سے اس کا کوئی لگاؤ نہیں نمبر چھے اسے مقدار آرز نہیں کہ اتنا یا اتنا کہہ سکیں یا لمبا چوڑا دلدار موٹا پتلا یا تھوڑا یا بہت یا گنتی یا تول میں یا بڑا یا چھوٹا یا بھاری یا ہلکا ہو نمبر ساتھ شکل سے منزہ اور پاک ہے پھیلا ہوا یا سمٹا گول تکونا چوکور یا سیدھا یا ترچہ یا کسی اور صورت کا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی صورت اور شکل نہیں نمبر اٹھ حدود سیمائیں اور کنارے طرف اور نہائی سے پاک ہے اور اس معنی پر نہ محدود بھی نہیں کہ بے نہائیت پھیلا ہوا ہے بلکہ یہ معنی کہ وہ ایک مقدار وغیرہ تمام آراز سے پاک ہے غرض نہ محدود کہنا نفی حد کے لیے ہے اور نہ اس بات بے مقدار بے نہائیت کے لیے نمبر نو وہ کسی چیز سے بنا نہیں ہے نمبر دس اس میں اجزاء یا حصے فرض نہیں کر سکتے نمبر دس جہت اور طرف سے پاک ہے جس طرح اسے داہینے بائیں یا نیچے نہیں کہہ سکتے اسی طرح جہت کے معنی پر آگے پیچھے یا اوپر بھی نہیں کہہ سکتے وہ کسی نمبر بارہ وہ کسی مخلوق سے مل نہیں سکتا کہ اس سے کوئی لگا ہوا ہو نمبر تیرہ کسی مخلوق سے جدہ نہیں کہ اس میں مخلوق میں مسافت کا فاصلہ ہو یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلا چیز سے خدا ہے بدور گبرتر اتنی دور ہے نمبر چودہ اس کے لیے مکان اور جگہ نہیں یعنی وہ کسی جگہ یا مکان میں نہیں ہے نمبر پندرہ اٹھنے بیٹھنے اترنے چڑھنے چلنے ٹھائرنے وغیرہ تمام آوارز جسم جسمانیت سے پاک ہے قرآن و عدیث و بزرگوں کی کتاب اسے ماخوز امام احمد رضا خان فاجل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کے متعلق یا عقید پڑھ کر انسان یہی کہے گا پھر وہ کیا ہے تو بات یہ ہے کہ وہ وہ ہے جس کو پورے طور پر سمجھا نہیں جا سکتا اور جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں اور خدا بزرگ و ورطر تو وہ ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے اور امام احمد رضا خان فاجل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں خدا تعالیٰ کے بارے میں ان اسلامی عقائد کو بیان فرمانے کے بعد امام احمد رضا خان فاجل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے ثبوت میں کچھ آیات قرآن یا بے تحریر فرمائی ہیں ان کی دلیل قرآن عظیم کے وہ سب آیت ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی تصویح و تقدیس و پاکی و بے نیازی اور بے مثلی و بے نظیرے ارشاد ہوئے آیات تصویح خود کس قدر کثیر و وافر ہیں کہ ان میں چند آیات نقل فرماتے ہیں الملک القدوس السلام بادشاہ نہائی پاکی والا ہے رہب سے سلامت فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْغَالَمِينَ بے شک اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے بے شک اللہ بے پرواہ ہے سب خوشیوں اور خوبیوں سے سراہا لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَاغِعُن اس کے مثل کوئی چیز نہیں حَلْتَ عَلَمُمْ لَهُ سَمِيْغَن کیا تو جانتا ہے اس کے نام کا کوئی نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوَنْ اَحَد اس کا جوڑا کوئی نہیں بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ